اسلام علیکم ورمہ میں ہوں عبدالخال اکھٹک اور آپ لوگ میریوٹیوب چنال انفومیٹس اور فیس بک پیج انفومیٹس دیکھ رہے ہیں آج کی اس پرٹیکولر ویڈیو میں توڑی سے انفرپریشن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر ایک بندہ کڈنی کا مریض ہے اس کو گردو کا مسئلہ ہے تو آیا اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ سوال ہوتے ہیں جو کہ ایک کڈنی کے مریض کرتے رہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کڈنی بسیکلی ہے کیا چیز ہے کڈنی ہماری جسم کا وہ حیث ہوتا ہے جو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے پانی پر اگر ہماری کڈنی کو گردو کو پانی نہیں ملتا ہے تو وہ کڈنی فیلور کا شکار ہو سکتا ہے ایک نارمال انسان کو کم از کم بارہ سے لے کر بیس گلاس تک پانی ضرور پینے چاہے گا اس طرح پانی نہیں پیے گا تو کڈنی فیلور کا شکار ہو سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روزے میں تو کم از کم نو دس گھنٹے یا بارہ گھنٹے تک روزہ ہوتا ہے اور ان دس بارہ گھنٹوں میں مسلسل ایک مریض کو اگر پانی نہیں ملتا ہے اور وہ بھی ایک مہینے تک آہ تو اس صورتحال میں کیا مریض کے کڈنی کو کوئی ایشو ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے اس میں بالکل شک نہیں ہے کہ اس مریض کو چونکہ مسلسل پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک مہینی مسلسل جیاں اور یہ مسلسل ایک مہینی تک پانی نہیں پیتا ہے تو اس صورتحال میں اس مریض کو بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے اب یہ سوال یہ ہے کہ بندہ کرے تو کیا کرے سب سے پہلے تو میرے خیال میں اس مریض کو چاہیے کہ اس کے پاس جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو ان کا لیب ریپورٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر کے جو نسخے ہوتے ہیں وہ ایک مستند عالم کے پاس جائیں مفتی عزارات کے پاس جائیں اور ان سے مشور کرے یہ تمام ڈاکومنٹس کو دکھائیں کہ اس کو ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ لوگ نے مسلسل پانی پینے ہیں اگر آپ پانی نہیں پینگے تو آپ کے کڈنی کو ایش ہو سکتا ہے آپ کو کڈنی فیلور کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں مریض کو پانی پینے کے ساتھ ساتھ تم مولانا حضرات سے بھی مشورہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ایک طرف اس کے کڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے دوسری طرف روزہ جو ہمارے اسلام میں ایک بہت اہم رکن ہے اور ہر مسلمان پر فرض بھی ہے وہ اس کو بھی بجالانا چاہیے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی شکریہ